السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزمان ساجی دوان آج ہم ڈسٹک لیا چوکازم سیٹی میں جگی بان کے پاس موجود ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کیسے گزارہ کر رہے ہیں ان حالات میں تو آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا شانواز شانواز بھائی یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ کافی ساری جگیاں موجود ہیں تو آپ لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ کاروبار اور پورے پاکستان میں تمام چیزیں تو بند ہیں جی میں پہلے بھی آردھ کر چکا سارا حالات بہو مشکل گزاردہ پیے روزی کھا وان پی وان تو تنگ گیا سا بات پیچھے ان کیا کریا حکومت دینا منی ہے تا اندر جاویے جو روزی واسطے جاویے تھا پتھانے جاویے جو روزی تو نہ جاویے تھا پھر گھر پہ ہیں بکھا تو مرتے پہ ہیں بابا کوئی امداد نہیں ہوں دی پہ ساری ابھی تک آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ کے پاس امداد کے لیے نہیں پہنچا کسی قسم کا آپ کو راشن یا جو حکومت پاکستان نے اس وقت جو اعلان کی ہیں مختلف جو پیکج اعلان کیا غریبوں کے لیے اس میں ابھی تک کسی طرح کا پیکج آپ کے پاس نہیں پہنچا نہیں پہنچا جو میسج آکھے نے خان عمران خان دکرو وزیر صاحب وہ بھی کیتے سے وہ بھی آلے نہیں پہنچے جواب آئے کہ تو انہوں مل جانگے رقم تو انہوں مل جائے گی بل ملی حال ہے کوئی شاہ نہیں آپ نے ان نمبر پر میسج کیے آپ کو کوئی آگے سے جواب آیا کوئی کوڈ آیا آپ کے پر تو انہوں پیسے مل ویسل رقم تو انہوں مل جائے گی حالتہ کوئی شاہ نہیں ملی حکومت پاکستان نے جو مختلف جگہوں پر ایک کیمپ لگائے ہوئے ہیں جیسے چوکازم میں خورشیر سٹیڈیم میں کیمپ لگایا گیا تو آپ نے وہاں کسی سے رابطہ کیا نہیں نہیں کیا جوٹ نہیں مارنا نہیں کیا راتبہ نہیں کیا مجھے یہ کہتے ہیں جب ہم اس جمعہ رات کو تمہارا میسج آیا جائے گا تو انہوں کو مل جائیں گے بس جس سے ہی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جمعہ رات جمعہ رات کو آئے گا میسج مل جائیں گے ہم قیم پر جاتے راتبہ نہیں کیا جوٹ نہیں بولنا رزق اللہ کریم دیڑا ہے اچھا شانواز بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے جگی والے آپ کے جہاں کتنے ریلیٹیو موجود ہیں کتنے جگییں موجود ہیں ادھر جناب ہماری دس جگی جارہ موجود ہیں جارہ دس جارہ ہیں اس جگہ پر جدر ہم کھڑے ہیں آئیے ذرا شانواز بھئی ہمیں ذرا اپنے حالات دکھائیں تھوڑے سے کہ آپ لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہیں آئیے ناظرین ہمیں شانواز بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے گھر کے حالات دیکھتے ہیں کیونکہ اس ٹیم پورے پاکستان میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی بہت مشکل ہے اسلام علیکم اممہ جی یہ بتائیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں کرونا وائرس میں تھوڑا ساگے آ جائیں کرونا وائرس میں پورے کاروبار تمام فیکٹرییں بند پڑی ہیں اور آپ لوگ تو دھیاری دار لوگ ہیں پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن چل رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہیں حکومان دی طرف کسی کے سمدہ کوئی امدادی پیکچ جڑا ہے تو آر تک نہیں پہنچے تو آپ لوگ جہاں پہ کتنے فیملیاں موجود ہیں کتنے لوگ آپ کے تقریباً کوئی دس بارہ جھگی والے موجود ہیں دس بارہ جھگیاں ساہیں تیرہ چوڑے جھگیاں ہیں کچھ سے کوئی چیز نہیں ملی سراختی کارٹی ساڑے ہیں گھوٹ گئے ہیں ہمارے بھی سات بچے ہیں اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی انجیو یا کوئی بھی ادارہ یہاں نہیں پہنچا جس کی طرف سے ہمیں راشن دیا گیا ہو یا مختلف چیزیں دی گئی ہو تو اممہ جی امران خان کی طرف امران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ بارہ ہزار روپے جو ہے وہ غریب لوگوں کو دیے جائیں گے اور آپ کو راشن دیا جائے گا تو آپ نے کوئی شہر نہیں مر رہے نہ پیسہ مر رہی ہے نہ سات راسن مر رہی ہے کوئی چیز نہیں مر رہی ہے چار دیا نے پتر کوئی نہیں ہے تو اللہ دیگا سب جھوٹو تو لانت نہ سنواتا نہ مر چلا لون کوئی شہر نہیں مل دے پا اصلا آپ جانے ہیں دیاری تھوڑی کار ہونے تو کوئی بچوں نے وقت پاس کار باننے باہم بیری اتنی حرات ہے جی باہم بیری اتنی حرات ہے جی باہم بیری ادسو بیری تسی کی میں گزارہ کار رہے کرونا وائرس دی بھائی تو تمام کاروبار بند نہیں تسی کی اپیل کرو گے حکومت پاکستان اپیل کروں گے ناظرین آپ سن رہے تھے یہاں میں ڈسٹک لیا چوکازم سیٹی میں جگی بان موجود تھے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے ان مشکل حالات میں آپ لوگ نے ان کی تمام باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے ہماری سیفٹی کے لیے لاگ ڈاؤن تو کیا ہے لیکن ہم لوگ فاکو پہ آ چکے ہیں اور ہمارے گھر پہ جو ہے وہ کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے ابھی تک حکومت کا کوئی بھی ادارہ اور کسی قسم کے کسی انجیو نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اور جو حکومتی امداد کا اعلان کیا گیا تھا بارہ ہزار روپے کا وہ بھی اب تک ہم تک نہیں پہنچ سکا تو برائے مربانی حکومت پاکستان سے ان تمام جگیبان لوگوں نے اپیل کیے کہ ہمارا خیال کیا جائے ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اور ہم بہت جو ہے وہ مشکل زندگی کاٹ رہے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان ساجد اوان کو اسپیشل پاکستان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ